آج میں بات کروں گی خان صاحب کے ساتھ حقیقی ازادی کا حرف لینے والے حقیقی شعروں کی اور ان شعروں کی بھی جو بلا بلا کرتے آپے بلا ہوں کے آج مٹھائی ڈکارے پڑے ہوں گے اور ان کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے جب مٹھائی کھائی ہے بخص سے پہلے مٹھائی کھائی ہے اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو مخاطب ہونا بھی پسند نہیں ہے ان سے سوال پوچھے جائے ان کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کیونکہ سوالوں کے جواب ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں لیکن سرکار سائیں معذرت کے ساتھ سوال تو ہوں گے لیکن ان کے ساتھ جواب بھی ہوں گے تو آپ ٹینشن نہ لیں تو چلد ماسو مالا سوالات کیا کشمیریوں نے حمد ہار کے جشری نام کا نعرہ لگا لی رہے کیا فلسطینی ماں نے بچوں کے ٹکڑے چھنتے چھنتے کیا بچے پیدا کرنے بند کر دیئے ہیں کیا ان کی آگے کی اولادوں نے ان دونوں کی آگے کی اولادوں نے ماں باپ کو مشن کو چھوڑ کے کوئی نئی راہر تیار کر لی ہے نہیں نا وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ کام جو باپ نہیں کر پاتا بیٹا اس کو کرنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے یہ ہوتی ہے باشعور زندہ قومیں باشعور قوموں میں جب شعور اجاگر ہوتا ہے اور وہ لا علاقہ نعرہ لگاتی ہیں تو باقی سارے خوف ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کے آگے صرف یہ ہوتا ہے مشن کہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے تو وہ کسی کی غلامی کیسے قبول کر لیں وہ بچے جن کی پیدائش کے وقت آزاد سے پہلے ان کے کانوں میں گولیوں کی گھن گرہ سنائی دیتی ہے وہ تو احمد نہیں ہاتے وہ تو یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی آگے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ہوتے بھی نہیں دیکھ ساتا وہ تو بلکہ اونٹا یہ کہتے ہیں کہ قتلگاہوں سے چن کے ہمارے علم اور بھی نکلیں گے اس شاک کے کافلے کوئی روک پایا نہیں نا میدانے جنگ میں سر کٹتے ہیں جھکتے نہیں اور اسی قسم کی ایک جنگ پچھلے ڈیرڑ سال سے ہماری عوام بھی جی رہی ہے یہی ہوا خان صاحب کو وقت کے یزیدوں نے کہا یا تو ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو لیکن تمہیں ختم کر دیا جائے گا انہوں نے کہا امام حس حسین کی پیرمی کرتے ہوئے کہا مر جائیں گے یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور یہی وہ بجا ہے کہ پاکستانی قوم پچھلے ڈیرڑ سال سے کربلا میں ہے لیکن آفرین ہے جذبوں اور حوصلوں کو کہ یہ تکانیف اور مسائب ان کے حوصلے پسٹ ہونے نہیں دے رہے بلکہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی میں ہیں انوکی نوریت کی جنگ ہے یہ نہ تلوار ہے نہ ہتیار ہے لیکن ان کے خلاف دنیا بھر کی طاقتیں جمع ہو گئی ہیں پورے پاکستان بھر کی طاقتیں جمع ہو گئی ہیں ذرا ایک منٹ کو ذرا سوچیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا ایک بے گناہ شخص کو جس کو عوام نے پسند کیا تھا آپ نے اس کو زور زبدستی کر کے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے حدے سے اٹھایا اس شخص نے نارا حق لگایا اور وہ صرف ایک ڈائری لے کے باہر نکل آیا اللہ کا نام لے تاوا اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کی آپ کی نسلیں اگلی پچھلی حسرت کریں گی کہ پوری اس کی قوم اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کی قوم کے اوپر کیا کیا ہربے نہیں آزمالی ہے جیلوں میں بند کر دیا اسمت نے تار تار کر دی چاندر چاندیواری کا آپ کو خیال نہیں رہا بچوں تک پر ظلم کرنے پر آ گئے نتیجہ کیا نکلا کیا نتیجہ نکلا اس کی قوم نے یہ جان لیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ قیامت تو ایک دن آ کے آ کے ہی رہ گیا آنی ہی ہے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک اور موقع دیا ہے کہ یا تو تب تب کے خود کو قندر بنا دو تاکہ اس جلتیوی آگ میں جس میں تم جلس رہے ہو تمہارے سارے گناہ جل جائیں اور تم جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو یہ کہو کہ میں تجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کیا میں حق کی طرح کھڑا تھا میں حق کے ساتھ کھڑا تھا میں نے حمد نہیں ہاری ہم ہار نہیں سکتے شکست تمہارا مقدر ہے تم ہار چکے ہو لیکن تمہاری جو فیرونیت کے جو پردے اور غفلت کے پردے ہیں تم کو یہ دکھائی نہیں دے رہے لیکن ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب یہ پردے ہڑ جائیں گے لیکن پھر تمہارے پاس واپسی کا رستہ نہیں ہوگا اور میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں خان ہماری وجہ سے کھڑا ہے حق اور باطل کی جنگ میں تاریخ گواہ ہے پتہ حق کی ہوتی ہے جیت ہماری ہے ہمت نہیں ہارنا ہمت نہیں ہارنی کپتان نہمت نہیں ہاری ہے ہم آخری بول تا مقابلہ کریں گے اتحاد میں برکت ہوتی ہے ہماری صفوں میں اتحاد ہے ہمیں کوئی دولت آپس میں جوڑے ہوئے نہیں ہے ہمیں لا علاقی طاقت آپس میں جوڑتی ہے ہمیں اتحاد آپس میں جوڑے ہوئے ہے ہمیں آپس کی محبت وطن کی محبت وطن کی مٹی آپس میں گوندے ہوئے ہیں تو یہ جذبے ٹوپنے نہیں چاہیے گرتے ہی ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں تو کیا ہوا یہ ہماری خاطر کھڑا ہے اور ہم اس کی خاطر کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کیا ہوا اگر تھوڑی سی مشکلات آن بڑھنے الیکشن کی کیمپین ہمیں اور اگریسیف کرنی پڑے گی ہمیں نئے نئے طریقے دھونڈنے پڑیں گے لیکن ہمارے پاس سوشن میڈیا کا پلاتفارم ہے ہمارے پاس آواز اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں حمد کرو آگے بڑھو یہ دیکھو کہ اب اگلا کام کیا کرنا ہے اگر خان صاحب اس نے نکالے جانے کے بعد حمد ہار کے بیٹھ جاتے تو تو یہ لوگ آج پھر ہمارا جو کے ملکی جو جو کے ہیں ہمارا کون چوس رہی ہوتی ہے ہماری اولاد کا کون چوس رہی ہوتی ہے لیکن خان نے حمد نہیں آئی نا انسان اپنے لیڈر سے سیکھتا ہے نا اور ہمارا لیڈر تو پیروی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مایوس ہی تو کفر ہے ہماری مذہب میں ہم کیوں مایوس ہوں ہم کیوں پریشان ہیں ہمیں پتا ہے انہوں نے جب جب مٹھائی کھائی ہے موقع سے پہلے کھائی ہے اس دنفر مکھانی تو کیا ہوا وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے مایوس ہونے کا ٹائم نہیں ہے اٹھو اور ٹرچو پیٹی آئی کے آفیشن پلاتفارمز پر دیکھو کہاں کہاں والنٹیئر کر سکتے ہو کس طرح سے کر سکتے ہو ایڈیٹنگ آتی ہے ایڈیٹنگ کرو گرافکس بنانے آتا ہے گرافکس بناو وی لاؤنگز بنانے آتا ہے وہ بناو میسیجز لکھنا آتا ہے لکھو بلنا آتا ہے بولو ہر طریقے سے ہر جگہ سے آواز آنی چاہیے امران خان امران خان میرا انتخابی نشان امران خان وزیر اعظم امران خان وزیر اعظم امران خان زد ہے ہماری کہ اس معصوم انسان کو اس کا حق دلا کے رہیں گے اس کو جہاں سے نکالا تھا ان لوگوں نے ہم وہاں پہ اس کو واپس بٹھا کے رہیں گے پاکستان زندہ بات وزیر اعظم امران خان پائندہ بات